اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پانچوی گھنٹی شروع ہوگئی رن الجرسو گھنٹی بجی اور پانچوی گھنٹی شروع ہوگئی مرت عشر دقائق او اکثر مرت عشر دقائق او اکثر دس منت یا اسے زیادہ گزر گئی مرت عشر دقائق او اکثر مرت عشر دقائق او اکثر دس منت یا اسے زیادہ گزر گئی ولم یعت المدرسو اور مدرس نہیں آئی مرت عشر دقائق او اکثر ولم یعت المدرسو دس منت یا اسے زیادہ گزر گئی اور مدرس نہیں آئی سیمت طلاب لانتظار اور وہ لوگ حرکت کرنے لئے من اماکنہم اپنی جگہوں سے وَتَفِقُوا يَتَحَرَّقُونَ من اماکنہم اور وہ لوگ اپنی جگہوں سے حرکت کرنے لئے وَيَعَبَثُونَ اور وہ لوگ کھیلنے لئے وَيَعَبَثُونَ اور وہ لوگ مضاق کرنے لئے اور لوگ حرکت کرنے لگے من اماکنہم اپنی جگہوں سے ویعبثونا اور لوگ کھیلنے لگے یا ویعبثونا اور لوگ مذاق کرنے لگے فبعضہم وقفہ یخطبو فبعضہم تو ان میں سے کچھ وقفہ کھڑے ہوئے یخطبو تو ان میں سے کچھ کھڑے ہوئے یخطبو خطبہ دینے کے لئے فبعضہم وقفہ یخطبو تو ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کرکے خطبہ دینے لگے وبعضہم جعل یکطبو علی السبورت وبعضہم اور ان میں سے کچھ جعل یکطبو لکھنے لگے علی السبورتی بلیک بر فبعضہم وقفہ تو ان میں سے کچھ وقفہ کھڑے ہوئے یخطبو اس حال میں کو خطبہ دینے فبعضہم وقفہ یخطبو تو ان میں سے کچھ کھڑے ہوگے خطبہ دینے لگے وبعضہم جعل یکطبو اور ان میں سے کچھ ان میں سے بعد علی السبورتی بلیک بر پر لکھنے لگے فرسے دیکھئے رن الجرسو ہنٹی بجی وبدعات لحصت الخامسة اور پانچویں ہنٹی شروع ہو گئی مرت عشر دقائق او اکثر ولم یعت المدرسو دس منت یا اس سے زیادہ گزر گئے اور مدرس نہیں ہے سیمت طلاب الانتظارا طلبا انتظار کر کے ٹھک گئے وطفقو یتحرکونا من اماکنہم اور لوگ اپنی جنون سے حرکت کرنے لگے ویعبثونا اور لوگ کھیلنے لگے فبعضہم وقفہ یخطبو تو ان میں سے کچھ کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے وبعضہم جعل یکطبو علی سبورتی اور ان میں سے کچھ بلیگ بور پر لکھنے لگے دخل المراقب فجعہ دخل المراقب نگرہ داخلوے فجعہ اچانک دخل المراقب فجعہ نگرہ اچانک داخلوے دخل المراقب نگرہ داخلوے فجعہ اچانک وقالا اور مونے کہا دخل المراقب فجعہ نگرہ اچانک داخلوے وقالا اور مونے کہا ماہذا یہ کیا ہے ماہذا یہ کیا ہے امرکم فوضہ تمہارا معاملہ بے اصول ہے غیر منظم امرکم تمہارا معاملہ فوضہ غیر منظم ہے یا منتشر ہے دخل المراقب فجعہ اچانک نگرہ داخلوے وقالا اور مونے کہا ماہذا یہ کیا ہے یعنی تم کیا کر رہے ہیں امرکم فوضہ مریضن انہ مدرسکم بے شک تمہارے مدرس تمہارے اصطاد بیمار ہیں انہ مدرسکم مریضن بے شک تمہارے مدرس تمہارے اصطاد بیمار ہیں فلم یحضوری لیوما تو آج حاضر نہیں ہوئے آج وہ نہیں آئے فلم یحضور تو حاضر نہیں ہوئے الیوما آج فلم یحضوری لیوما تو آج حاضر نہیں ہوئے دخل المراقب فجعہ نگرہ آچانک داخل ہوئے وقالا اور انہوں نے کہا ماہذا یہ کیا ہے امرکم فوضہ تم لوگوں کا معاملہ غیر منظم ہے منتشر ہے کہ ان الفصل سوکن گویا کی کلاسروم بازار ہے اسمعو تم لوگ سنو انہ مدرسکم مریضن بے شک تمہارے مدرس تمہارے اصطاد بیمار ہیں فلم یحضوری لیوما تو آج حاضر نہیں ہوئے فیمکنکم ذہابو الی المکتبت فیمکنکم تو تمہارے لئے ممکن ہے الذہابو الی المکتبت لابریری کی طرف جانا فیمکنکم تو تمہارے لئے ممکن ہے الذہابو الی المکتبت لابریری جانا اول انصرافو الی المحاجب یا ہاشتل کی طرف لوٹنا فیمکنکم تو تمہارے لئے ممکن ہے اذہابو الی المکتبتی لائبریری کی طرف جانا اول انصرافو الی المہاجبی یا ہاشتل کی طرف لوٹ جانا انتا ذہبو الی المکتبتی خیر لکھ انتا ذہبو یہ کہ تم لوگ جاؤو الی المکتبتی لائبریری کی طرف اور دوسرا طرح ماں کیا کریں گے انتا ذہبو الی المکتبتی تمہارا لائبریری کی طرف جانا یا تمہارا لائبریری جانا انتا ذہبو یہ کہ تم لوگ جاؤو الی المکتبتی لائبریری کی طرف یا انتا ذہبو الی المکتبتی تمہارا لائبریری جانا خیر لکن تمہارے لئے بہتر انتا ذہبو الی المکتبتی تم لوگوں کا لائبریری جانا خیرن لکم تمہارے لئے بہتر ہے فَيُمْكِنُكُمْ أَذَّهَابُ إِلَى الْمَكْتَبَةِ فَيُمْكِنُكُمْ تو تمہارے لئے ممکن ہے أَذَّهَابُ إِلَى الْمَكْتَبَةِ لَابْرِی رِنی جانا اوِلِ انصراف إلى المحاجب یا ہاشتل کی طرف لڑنا یعنی چاہے تم لوگ لائبریری فر eigentlich گاؤں یا ہاشتل کی طرف چلے جاؤں لیکن تم لوگوں کا لائبریری جانا خیر لکن یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے خرجنا ہم لوگ نکلے ادارے کی بلڈنگ سے خرجنا ہم لوگ نکلے ادارے کی بلڈنگ سے یا ماہد کے بلڈنگ سے کانت الساعت الثانیت عشرتا والنصفہ کانت الساعت الثانیت عشرتا والنصفہ سالہ بارہ بجے تھے رہا بعض زملائی میرے بعض ساتھیوں نے سوچا انعودہ مدرسنا للمریضہ انعودہ یہ کہ ہم لوگ اعادت کریں مدرسنا للمریضہ اپنے بیمار استاد کی رہا بعض زملائی میرے بعض ساتھیوں نے سوچا انعودہ مدرسنا للمریضہ کہ ہم لوگ اپنے بیمار استاد کی اعادت کریں فَقُلْتُ لَهُمْ تو میں نے ان سے کہا لَيْسَ الْوَقْتُ مُنَاسِبًا لِلْعِادَتِ لَيْسَ الْوَقْتُ مُنَاسِبًا لِلْعِادَتِ اعادت کے لئے لَيْسَ الْوَقْتُ مُنَاسِبًا لِلْعِادَتِ یہ وقت اعادت کے لئے بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے سنعودہ باد صلاة العصر سنعودہ ان قریب ہم لوگ اعادت کریں گے بعد صلاة العصر عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہاں سنعودہ بلا بعد صلاة العصر ان قریب ہم لوگ نماز عصر کے بعد اعادت کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ تبارع وتعالی نے چاہاں قالو تو ان لوگوں نے کہا الرائع رائع رائع تمہاری رائع یعنی سب لوگ تمہاری رائع ہم لوگ تسلیم کریں گے ہم سب لوگ تمہاری رائع کو مانیں گے صحیح رائع جو ہے وہ تمہاری رائع الرائع رائع رائع تمہاری رائع خرجنا من ماہ مبن الماہ دی ہم لوگ ادارے کی بلڈنگ سے نکلے کانت الساعت السانیت عشر دوان نصفہ ساڑھے بارہ بجے تھے رائع بعض زملائی میرے بعض ساتھیوں نے سوچا انعودہ مدرسنا المریضہ کہ ہم لوگ اپنے بیمار استاد کی عادت کریں فقلتو لہن تو میں نے ان سے کہا لئیس الوقت مناسبا لرقیادتی عادت کے لئے یہ مناسب وقت نہیں ہے سنعود و بعد صلات العصر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب ہم لوگ عصر کی نماز کے بعد عادت کریں گے قالو ان لوگوں نے کہا الرائع رائع رائع تمہاری رائع ہے یعنی ہم لوگ تمہاری رائع کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں بس ان میں آ رہے ہیں جی تو اس پورے سبق کو آپ لوگ پڑھیں گے ترجمہ کریں گے پھر اس کے بعد میں یہاں اعراب بھی دیکھیں گے کہ کس کو کون سارا ملا ہے اور کیوں ملا ہے یہ بھی دیکھیں گے جس مثال کے طور پر جرسو کو کون سارا ملا ہے رفاق اعراب ملا ہے کیوں ملا ہے فائل ہونے کے وجہ سے تو اعراب کون سارا ملا ہے اور کیوں ملا ہے اس کو بھی دیکھیں گے غور کریں گے اور جو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو پوچھ لیں گا سنو میری بار آج کے سبب میں بس اتنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ